اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس پیشل اور میں ہوں رانا ساجید آپ کے ساتھ ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں دنیا سپورٹس کی سب سے بڑی گیمز ٹوکیو اولمپکس جو ہے وہ جا رہی ہیں اور خوششاند بات یہ ہے کہ پاکستان کے دس اتھلیٹس اس سپورٹس میں شامل ہوئے لیکن انفرشنٹلی کچھ ایسی جو ٹریننگز کی نہ ہونے کی وجہ سے اور اس طرح کی جو ہے پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم پاکستان کے کھلاری جو ہے ابھی تک کوئی بھی میڈل اپنے نام نہیں کر پائے اگر بات کریں ان دس اتھلیٹس کی تو سب سے پہلے میں نام لوں گا ماہور شہزاد جو کہ کراچی سے تلق رکھتی ہیں اور بیڈمنٹ کی کھلاری ہیں وہ بھی اس ٹورنمنٹ سے اس اولمپکس گیم سے باہر ہو چکی ہیں دونوں میچس میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد شیوٹر جو ہے وہ گلفام جنہوں نے شیوٹنگ کے مقابلے میں حصہ لیا تھا وہ بھی ناکام ہو کر وطن واپس لوٹ چکی ہیں اسی طرح اگر بات کریں تیراک تیراکی کے مقابلے جو ہے سویمنگ کے مقابلوں کے والے سے تو وہاں پہ حصیب تارک نے پاکستان کی نمائنگی کی لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے لیکن سب سے قابلے ذکر رہے اور جنہوں نے بہت کم عمری میں اکیس سال کی ایج میں جو ہے اولمپکس تک رسائی حاصل کی اور وہ پاکستانی ویٹ لفٹر تلہا طالب ہیں جنہوں نے پانچویں پوزیشن مجموعی طور پر حاصل کی اور کافی زیادہ جو ہے ان کی فائٹس جو تھی مقابلے جو ہے کافی زیادہ وہ ہے بیک بویک رہے اور انٹرسٹنگ جو فائٹس وہ رہی مجموعی طور پر ان کی کارکرد کی جو ہے پاکستان بھر میں جو ہے ڈسکس کی گئی اور انہیں جو ہے نیشنل ہیرو کو جو ہے وہ لکب بھی دیا گیا تلہا طالب ریسنٹلی پاکستان واپس لوٹے ہیں اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ویڈیو لنک پر موجود ہیں تلہا آپ کو خوش آمدید کہتے ہو کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے آپ جی ٹینکیو پر ہیبنگ می الحمدللہ ٹھیک ہوں میں آج سابطہئے گا تلہا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے سفر سے جو ویٹ لفٹنگ کا سفر تھا وقائدہ طور پر آپ نے کب اس کا جو ہے آغاز کیا تھا ڈیفنیٹلی آپ پہلوانوں کے شہر سے بلونگ کرتے ہیں تعلق رکھتے ہیں اور گجرہ والے کے تمام جو ہے لوگ پہلوانی کرتے ہیں لیکن آپ کو ویٹ لفٹنگ کا جو شوک تھا وہ کیسے ہوا اور بقائدہ اس کی ٹریننگ کہاں سے لینا شروع کی تھی آپ نے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں پوری پاکستانی گورن پا شکریہ تھا گھٹا ہوں جس طرح میں نے اس پہلو سی اڈا نے پیار دیا میں نے آٹھ سال کی عمر نے اپنی ویٹ لفٹنگ کا آغاز کیا تھا آٹھ سال کی دوزار آٹھ میں اور میرے والے صاحب ویٹ لفٹنگ سے وہ بیسکلی پاور لفٹنگ کرتے تھے وہ ایشیا میں براؤنز میڈل ساتھ کرتے ہیں نائنٹین نائنٹی نائنٹین میں تو انہوں نے مجھے اس فیلڈ میں ویڈ لفٹنگ میں مجھے لے کے اپنے ساتھ شامل کیا اور مجھے انہوں نے دو تین سال سے پریکٹس کروایا فیزیکل فٹس میں سے دیکھیں اور جو بیسک ٹریننگز ہوتی ہیں مجھے وہ بتائیں اس کے ساتھ میں دو ہزار گیارہ میں 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 انڈر فورٹی نیشن چیمپنشیپ کا کمیٹیشن کھیلا جس میں اللہم دللہ میں گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب ہوا ایسے پھر میں نے کافی زیادہ نیشن لیول پر کمیٹیشن کھیلے اور اللہم دلالہ میں میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا پھر دو ہزار پندرہ میں میں نے اپنا فرس ڈیبیو جو کامواز یوت گینز ہوئی تھی نیوزی لینڈ میں سموہا میں وہاں میں میں نے کامواز یوت گینز میں سلور میڈل حاصل کیا تھا اور سیمٹی ٹو کنٹریز کا نیا ریکارڈ بھی کرنی کیا تھا اس کے بعد جس طرح پھر مجھے ریسپونس ملا میرا حوصلہ کافی زیادہ بلانتی ہوا دو ہزار سولہ میں میں کامواز یوت چیمپنشیپ کے لے گیا اور جونئر چیمپنشیپ کے لے گیا وہاں پھر میں نے جونئر چیمپنشیپ میں سلور میڈل حاصل کیا اور کامواز یوت چیمپنشیپ میں گولڈ میڈل حاصل کیا اور پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایسا بھی لپٹر نہیں تھا جو ٹورنمنٹ کا بیسٹ پلیئر ڈکلئر ہو اور وہ الحمدللہ میں کامواز یوت کا بیسٹ پلیئر ڈکلئر ہوا اور ایسے پھر میں میرا سفر جاریٹا انٹرنیشن کامیٹشن رہا کافی کھیلے پاکستان کو وہاں پہ ڈپیسنٹ کیا کامواز گیمز میں میں نے برونز میڈل حاصل کیا سہوت ایشن گیمز میں برونز میڈل حاصل کیا اور سہوت ایشیا کا بیسٹ پلیئر بھی مجھے ڈکلئر کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ میں نے دوزہ دیس میں سکس انٹرنیشن سولیڈائیٹی چیمپنشپ ہوئی تھی وہاں پہ میں نے ٹرپل گولڈ میڈل حاصل کیا تھے اور لارچ ایشن چیمپنشپ ہوئی تھی چھتیس سال بعد پاکستان کے لیے ایشیا میں میں نے پاکستان کے لیے میڈل حاصل کیا تھا برون میڈل اور جب مجھےے لیمپکس کا پتہ لگا کہ میں لیمپکس میں جا رہا ہوں تو میں نے دن رات میں انت کی اور جو میرے جو پہلے سیمٹی سکس میں جنہوں نے رپیزینٹ کیا تھا پاکستان کو لیمپکس میں وہ بھی میرے اصطاحت تھے ارشد ملک صاحب اور مجھے فخر مصورت ہوا کہ ان کا مایشیریر بھی تھا اور ان کے بعد میں لیمپکس میں پاکستان کا تلیر ہوں جو لیمپکس میں پاکستان کو رپیزینٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تلہا آپ نے بتایا آٹھ سال کی عمر سے آپ نے آغاز کیا اور جو ایک مقابلہ کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ کیا آپ کے گھر سے ہی شروع ہو چکا تھا کیونکہ آپ کے والے سب جو کہ ویڈ لفٹر اور پاور لفٹنگ کے طور پر جو ہے وہ ورکاوٹ کرتے رہے تو کوچنگ جو پریکٹس جو ٹریننگ بقاعدہ طور پر کرنی پڑتی ہے وہ ڈیلی آپ کا شیڈول کیا ہوتا رہا ہے اولمپک سے پہلے آپ نے یہ مقابلے بھی گنوائے بتائے سارے ہمارے ناظرین کو بھی دکھائے کہ ان کو ان سے مقابلوں میں آپ نے شرکت کی اور وہاں پہ پاکستان کے لیے گولڈ میڈل حاصل کیا تو اولمپک سے پہلے آپ نے کیا پلان کیا کیا ہوا تھا اور ٹریننگ کتنی کرنی پڑتی تھی ڈیلی کی روٹین کیا تھی آپ کی اور کیا وہ تمام سہولیات میسر تھی ہیں آپ کو جو کہ آپ سمجھے ایک نیشنل پلیئر کو ایک اتھلیٹ کو جو ہے میسر ہونی چاہیے میں تحجد سے لے کے فجر تک ٹریننگ کرتا ہوں صبح ٹائپ اور شام کو اثر سے لے کے اشارت تک ٹریننگ کرتا ہوں کیونکہ سکول کی ٹائمنگ ہوتی ہے سکول جب صبح لگنا ہے یا شام کو بہر کو باندھ ہونا ہے تو اس سے پہلے ہی اس کے بعد ابھی ٹریننگ کرتا تھا تو اسی سکول میں لوکل ایکوپنٹ پر ٹریننگ کا سٹارٹ کیا میرے والد صاحب نے بہت سپورٹ کی کوچ بھی میرے وہی ہیں انہوں نے مجھے حوصلہ نہیں ہاڑنے دیا تو انہوں نے بس یہ مجھے کیا کہ یاد جیسے بھی آپ نے پاکستان کے لیے بیٹھانا ہے پاکستان کی عزت کا تھو جو اپنا بھول ہے یہ چیز بہت دین میں رہ کے میں ٹریننگ کرتا رہا اور اللہ نے آل اس کا صلاح بھی دیا ہے بلکل صحیح ہو گیا اچھا طلحہ آپ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ کوچز جو ہیں وہ اس طرح سے ہمارے ساتھ دو سے تین کوچز ہوتے اولمپکس مقابلوں میں تو ہم بہتر کارکرگی دکھا سکتے والد صاحب آپ کے ساتھ تھے کیا ان مقابلوں میں اور کیا سمجھتے جو پاکستان میں جو کوچنگ کا نظام ہے خاص طور پر اتھلیٹ سے ساتھ جو ورگ کرتے ہیں وہ کتنا بہتر ہے میرے والد صاحب اس کامپیشن پر میرے ساتھ نہیں تھے لیکن جو ایشن جیمیشیب ہوئی وہاں پہ وہ میرے ساتھ گئے تھے اور کیونکہ یہ اولمپک گیمز تھی تو تھوڑا ٹھوڑا ٹیکنیکل ایشو ہوتے ہیں کہ ویر انتر بورٹ صاحب نے ون منت پہلے آپ نے پیجنے ہوتے ہیں اور میری جو کنفرمیشن آئی تھی وہ ایک ماہ پہلے آئی تھی اولمپکس کے لیے کیونکہ میں ڈریکٹ کوالیفائی نہیں تھا کیا میں انویٹیشنل پلیس پہ گیا تھا پاکستان اولمپک سوسییشن اور پاکستان میری پرنگ فڈریشن نے آئی او سی اور آئی ڈیوی ایف کو ریکویسٹ کر کے میرا نام بیج کے تو انہوں نے پھر آگے مجھے سلیکٹ کیا اولمپکس کے لیے تو جو میرے ساتھ کوچیز اس لیے نہیں جا سکے ان کا ایکریٹیشن نہیں تھا بان سکا کیونکہ ٹائم بہت شارت تھا اور اولمپکس آئی او سی کی آئی او سی نے ایک ماہ پہلے سب کی ایکریٹیشن بان کر دیئے تھے اس لیے میرے ساتھ نہیں کوئی جا سکے اور جو میرے ساتھ ماہ پہ آپ صاحب نے فلسطین کے کوچ دیکھتے وہ میرے پرسنل دوست بھی تھے تو وہ مدد کے لیے آگے اور کوچیز جو مین جو کوچ کا کام ہوتا ہے وہ جو سکور بورڈ ہوتی ہے سب نے دیکھا ہوا کہ لیپس اوپر نیچے کتنا اور ہی ہوتی ہے مین کام وہ تھا تو حافظ صاحب جو ان سے تھے حافظ امران بار صاحب جو میرے ساتھ کوچ بان کر کے تھے انہوں نے وہ سارا ہینڈل کیا ہوا تھا مجھے ساتھ بتایا تھے کہ اتنا ٹائم رہا گیا ہے آپ نے اگری لیپس کتنی دیر بعد لگانی ہے دو لیپس بعد آپ کی باری ہے تو ٹیکنیکل جو کام تھا وہ صاحب انہوں نے مینج کیا حافظ امران صاحب بلکل جو کوچ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ والد صاحب آپ کے ساتھ ہوتے جو انہوں نے بچپن سے آٹھ سال کی ایج سے جو ہے آپ کو کیری کیا تھا وہ اگر ساتھ ہوتے ان کا ایکری ڈیشن بن پاتا وقت کے ساتھ ہی تو وہ اگر آپ کے ساتھ ہوتے تو آج کچھ ریزلٹ مختلف ہوتا آپ کو سپورٹ کچھ بہتر میسر آتی حافظ امران باٹس صاحب جو انہوں سے ہیں وہ اس وقت پورے پاکستان کے سینئر کوچ ہیں اور دس سال سے وہ پاکستان واردہ کے منجر بھی تھے اور پاکستان واردہ ٹیم دس سال سے نہیں ہاری تو میرے خیال سے میلی یہ بہت برہزارات کی بات کی پورے پاکستان کے سینئر کوچ میرے ساتھ گئے ہوئے تھے اور کافی زیادہ کوارڈینیٹ انہوں نے کیا جو کافی زیادہ سیکھنے کو بھی ملا کوچنگ کے مقلق بھی اور جس طرح انہوں نے مجھے وہاں پہ کامپیٹیشن کھلایا جس طرح باقی کوچز بھی کرتے ہیں اور اگر والے صاحب کا دیفنیٹلی اپیٹیشن ہوتا تو کافی زیادہ اور بہتر ہو جانا تھا لیکن جو دو کیجی کا ڈیفرنس جو میڈل کا کہہ رہے ہیں کہ جو مس ہوئے تو وہ معاقبت آتا ہے چلوں یہ جو سٹینڈر کا ویٹ ہوتا ہے جیسے کامپیٹیشن میں صاحب نے دیکھا کلرڈ ویٹ ہوتا ہے اس کی تکنیک کھینچنے کی اسے لفٹ کرنے کی تکنیک توٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے لوکل ویٹ سے تو اگر میں پاس یہ لوکل ویٹ کی جگہ انٹرنیش ایکویپمنٹ ہوتا تو کافی بہتر ہو جانا تھا اور جانے سے پہلے مجھے فٹریشن نے جب اولمپکس کا مجھے پتا لگا نیوز آئی آئی ایو سی نے جب اعلان کیا کہ تلہا بل پاٹسپیٹن اولمپکس تو تب فٹریشن نے مجھے ایک ماہ کے لیے اپنا پرسنل ویٹ مجھے مہیا کیا تاکہ میں اپنے ٹریننگ کو جاری داختہ ہوں لیکن ایک دم سب کچھ چینج نہیں ہوتا اس کے لیے پریکٹیس چاہیے تو مجھے نہیں تو تلہا آپ کہہ رہے ہیں کہ فٹریشن نے آپ کو سمان جو ویٹ وہ مہیا کیا تھا تو اس سے قبل جو آپ ٹریننگ کرتے رہے ہیں وہ آپ کیا آیا لوکل جو ایکیپنٹ ہیں لوکل سمان کے اوپر کرتے رہے ہیں آپ کو انٹرنیشنل جو اس سے قبل آپ نے فائرز کھیلی تھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس طرح جو ہے وہ ڈیفرنس آتا ہے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ویٹ کا ڈیفرنس ہے پاکستانی ویٹ وہاں پہ جا کے کچھ چار پانچ کیجی کا فرق آ جاتا ہے تو کیا آپ کو آئیڈیا نہیں تھا اس کا پہلے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں کیونکہ میں فرس ٹائم کوئی انٹرنیشنل کامپیٹیشن نہیں کھیلے اس سے پہلے میں کافی زیادہ کامپیٹیشن کھیلے چکا ہوں اور میڈل بھی حاصل کی ہیں لیکن مجھے ہر دفعہ یہی مشکلات پیش آتی ہیں ویٹ کیم کلی ایک لکھ اور کافی بار ہم نے سپورٹ بورٹ کو یا پاکستان سپورٹ بورٹ کو پنجاز سپورٹ بورٹ ان کو کافی بار ہم نے رکھا اس کیجئے کہ ہمیں ایڈ لیٹ ایک جو انٹرنیشنل کامپیٹیشن سیٹ ہے وہ لے لیں تاکہ میں اپنی پریکٹس جاری داخل سکھوں لیکن تب کسی نے کوئی کسی قسم کی سپورٹ نہیں تھی کی پاکستان سپورٹ بورٹ میں ڈی جی صاحب نہیں تھے اب وہ نئے آئی ہیں وہاں پہ کنڈراسی زمان صاحب تو انہوں نے ملاقات بھی رکھیا جو آگے فیوچر پلان ہے اس کے متعلقہ ہم وہاں پہ ڈسکس کریں گے اور امید ہے کہ آگے جو کامپیٹیشنز ہیں جی بلکل تلہاں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ویٹ اس طرح سے اگر فصولیات مہیا کی جاتی ہیں مہیا کی اثر کی جاتی ہیں جس طرح سے انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ اقدامات ہوتے ہیں تو آج کسی ریزلٹ مختلف ہونا تھا تلہا طالب ناظرین مارس ساتھ میں ایک وقت ہوا ایک بریکہ آپ ہمارے ساتھ دے گا آرائیٹ ناظرین پروگرم ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں تلہا طالب پاکستان کے ویٹ لفٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں تلہا آپ سے بات ہو رہی تھی اور ڈیفنیٹی کچھ ایسے مسائل ہیں کچھ ایسے ایشیوز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اثلیٹس پاکستان کے کھلاری اس طرح سے پرفارم نہیں کر پایا جس کی وجہ سے پاکستان ابھی تک اولمپکس گیم میں میڈلز نہیں اصل کر پائے اوورال اگر آپ کے میچ کے والے سے میں بات کروں کیونکہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے دیگر پلیئرز ابھی کچھ وہاں پہ موجود بھی ہیں ہم امید کرتے ہیں وہ پاکستان کے لئے کو بہتر کارکرگی دکھائیں آپ کو کیا لگتا ہے کتنا پریشر گیم ہوتا ہے اور کتنی جو ہے اس وقت ایک جو سیچویشن جو صورتی حال ہوتی ہے فیلنگز ہوتی ہیں وہ بتائی گا کہ کیا پریشر گیم کی وجہ سے پاکستانی اتھلیٹس کچھ مشکلات کا بھی شکار ہوئے ہیں جی ڈیفنیٹلی وہ زیادہ ڈیفرنس ہاتا ہے کیونکہ اگر آپ باقی اتھلیٹس کو وہاں پہ دیکھتے ہیں تو ان کے پاس ہر قسم کی فصیلٹیز ہوتی ہے اور جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کن حالات میں ایک کس ایکویپمنٹ پہ ٹریننگ کر کے آئے ہیں تو یہ ڈیفنیٹلی کافی پریشرائز گیم ہوتی ہے اولیمپک گیم سی تو پریشر ایک آپ کو اندازہ ہوکے پریشر خود با خود بن جاتا ہے کہ کوئی ڈسک نہیں لینا اپنا بیسٹ پرفارم کرنا ہے لیکن الحمدللہ جس طرح میں نے پرفارم کیا میں نے جو میرا لانچ پریویس ریکارڈ تھا تین سو پندرہ کا وہ الحمدللہ اس بار میں نے اسے بہتر کیا تین سو بیس کا میں نے اپنے نیا ریکارڈ بھی کیا تو مجھے بہت خوشی ہے کہ اچھے سے اچھا میری خوشی یہ تھی کہ میں اچھے سے اچھا پرفارم کر سکوں کیونکہ اولیمپکس میں ہر بندلی خواہی ہر اثلیت کا خواہ ہوتا ہے کہ اولیمپکس میں وہ جائے اور نہ آگے صرف میرا یہ تھا کہ میں اولیمپکس میں جاؤں بلکہ اچھا پرفارم کروں اور پاکستان کو میں ایک اچھی پوزیشن دلا سکوں کیونکہ پاکستان کے لیے پاکستان کو وہاں پر ریپرزینٹ کر رہا تھا اور میری خواہش بھی یہ تھی کہ پاکستان کے لیے جو اچھی میں پوزیشن حاصل کر سکتا ہوں سہت اللہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کھیلوں کے مقابلے اس طرح سے نہیں ہو پاتے اس طرح سے ایونٹس نہیں ملکت کیا جاتے اس طرح پوری دنیا میں کیا جاتے تاکہ کھلاڑیوں کو پلیئرز کو جو ہے پریکٹس کا اسی طرح مواقع ملیں اور ایونٹس کے جو ہے نیکات سے کھلاڑیوں کو جو حوصلہ ہے اور جو ایک پریسر گیم ہے اس کو بھی فیل کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت بڑھے جی دیفینیٹلی کیونکہ اب سال میں صرف ایک نیشنل چیمپنشپ ہوتی ہے اور جو باقی اتھلیٹس ہیں انہیں ایک سال بعد کمپیٹشن ملتا سارا سال وہ محنت کرتے ہیں اگر یہ ہی انہیں دو تین ماہ بعد کوئی نیشنل لیول کا کمپیٹشن ملتا ہے یا کوئی کلپس کی میٹ ہو جاتی ہیں یا اور جو کوئی نہ کوئی کپ کسی نام کے آپ کپ کروا دیتے ہیں تو میرے خیال سے ان کا حوصلہ جب وہ کمپیٹشن آگے پھر اتھلیٹس کھیلتے ہیں یوتھ جونئر کے سپیشلی جو بچے ہیں تو ان کا حوصلہ پہلے سے کافی زیادہ بلند ہوتا ہے اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یا اس دفعہ اگر ہم ہارے ہیں تو نیکس جو کمپیٹشن دو ماہ بعد ہے اس کے لئے ہم ابھی سے تیاری کرتے ہیں اور اچھی پوزیشن وہاں پہ حاصل کریں گے تو کافی میرے خیال سے کہ کمپیٹشن ہر دو ماہ بعد پاکستان میں ہونے چاہیے یہ ہر لیول پر ہونے چاہیے دسٹرک کے ڈوین کے پھر اس کے بعد یہ پنجاب کے ہوں پھر نیشنل کے ہونے چاہیے اچھا تلہا آپ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ٹریننگ کیمپس کے حوالے سے کچھ بات کی گئی تھی کہ اس طرح کیمپس نہیں لگایا جاتے جس طرح کہ ظاہرہ ایونٹس کھیلوں کے مقابلے بھی نہیں ہو پارے تو ایونٹس کیمپس ہیں وہ ٹریننگ کے وہ بھی محدود ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کیمپس کی جو تعداد اس کو بھی بڑھانا چاہیے اور وہاں پہ کوچز کی جو زیر نگرانی مقابلے کروائے جانے چاہیے جس طرح سے باقی کھیلوں میں کروائے جاتے ہیں خاص طور پر کرکٹ کو فوکس کیا جاتا ہے اس گیم کو پر یہاں دیگر جو ایلمپکس میں شامل گیمز ہیں اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کو ٹریننگ کیمپس ہے وہ آپ کے سارے سال لگنا چاہیے کیمپ بریک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کیمپ میں ایک سویشن علاقہ ہوتی ہے ایک موٹیویشن ہوتی ہے کافی جو اثلیٹس ہیں جو میرے کلیگز بھی ہیں جو میرے کلاب میں ٹریننگ کرتے ہیں وہ ان کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے ہم ٹریننگ کیمپ میں جائیں اُدھر ٹریننگ کریں جو باقی اثلیٹس ہیں جو اچھے اثلیٹس ہیں ان کے ساتھ ہم ٹریننگ نہیں کریں تو کافی حوصلہ بلاند ہوتا ہے اور لاشت تین سال سے پر قیلتے ہیں کوئی کیمپ نہیں لگا اس سے پہلے میں دو ہزار پندرہ جب میرے کوچ بفاد پائے تھے نوید اسلام علیک صاحب مرہوم ان کے بعد میں ٹریننگ کیمپ میں چلا گیا وہاں پہ میں لہول بھی اپنا ٹریننگ کیمپ کیا یوت کا تب میرا کیمپ تب پھر دو ہزار سولہ اور ستارے میں میں جونئر کا کیمپ کیا تو وہاں پہ مختلف کوچوں کے پاس میں نے کوچس کے پاس ٹریننگ کی تو کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے موٹیویشن ملتی ہے حوصلہ بلاند ہوتا ہے اور جو آنے والے جو کامپیٹیشن ہوتا ہے اس کے لیے آپ بلکل منٹلی پرپیئر ہو جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تلہاں آپ کو پتا ہے آپ چلے پاکستان واپس آ چکے ہیں کچھ اثلیف سبھی بھی پاکستان کے اولمپکس گیم میں موجود ہیں جن کے مقابلے آئندہ چند روز بھی ہونے جا رہے ہیں تو کیا ان کو کیا وشیس کرنا چاہیں گے کیا کہتے ہیں ان کے والے سے انشاءاللہ صاحب امید ہے کہ جتنے بھی تلیرز رہنے ہیں ہمارے شوٹر ہیں تلیل افتر اور ارشن ندیم بھائی ان کو انشاءاللہ کافی امید ہے کہ پاکستان کے میڈل حاصل کریں گے کیونکہ محنت سب کرتے ہیں لیکن کامپیٹیشن تو انشاءاللہ ان سے امید ہے کہ یہ پاکستان کے لئے میڈل حاصل کریں گے پوری قوم کی دعا ان کے ساتھ ہے انشاءاللہ بہتر کرے گا ٹھیک ہو گیا جی تلہاں کچھ بات کرتے ہیں آپ کے اپنے جو باڈی سٹرکشر کے حوالے سے کیونکہ ویٹ لفننگ آپ کرتے ہیں اور بیلونگ بھی آپ گجرمالہ کی شہر سے کرتے ہیں جو کہ پہلوانوں کا شہر ہے تو خوراک جو فٹنس کو منٹین رکھنے کے لئے آپ کی ڈائیٹ پلان ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کیا آپ کو سکھاتے ہیں اور کس طرح جو اپنی ڈائیٹ پلان اور فٹنس کو جو ہے وہ منٹین رکھتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے اس گے میں انجریز ہونے کا بھی کافی خد سے ہوتا ہے تو کیسے جو ہے سیفٹی پرکیشنز لیتے ہیں پہلے تمہاں کو بتاتا چلوں کہ میں سیفٹی سیون کے جی گیترگری کا پلین اور انجری سپورٹس کا حصہ ہے انجری کے بغیر آپ سپورٹس یعنی کی کاری نہیں سکتے انجری ہوتی ہے آپ کو اور اس کے لئے بھی آپ کو تیار رہنا چاہیے اور کافی انجریز کا میں نے سامنا بھی کیا مجھے بیک پین بھی ہوئی نی پین بھی ہوئی شولڈر پین بھی ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے سفر کیا اور جو ڈائیٹ پلان ہے وہ آپ کی باڈی ویٹ کٹیگری کے لحاظ سے آپ میں لیتا ہوں جو میرا اپنا سکٹی سیون کے جی کٹیگری ہے تاکہ اوڑ بھی نہ ہو اور زیادہ کام بھی نہ ہو بلکل مینڈین کر کے اس کو چلنا پڑتا ہے باڈی ویٹ کو تو اس میں آپ میرے خیال سے زیادہ سے زیادہ ایک کیجی بس آپ میں بزن پر کار لیتا ہوں سکٹی سیون کے جی گٹا گر یا سکٹی ایٹ تک میں لینے کے جاتا ہوں اس کے اندر میں ٹریننگ کرتا ہوں تو ایک کیجی پھر ریڈیوز کرنا اتنا مشکلی کام نہیں ہوتا اور ڈائیٹ میری جو سے بیپ میٹ چکن وغیرہ مٹن بیپ پیش ان چیزوں پر میں زیادہ فرکس کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو زہار پہلوانوں کے شہر سے تلق ہے اور بلاؤنگ کرتے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کھابے شابے کھانے کا دل تو کرتا ہوگا تو کبھی ڈائیٹ سے ہٹ کے بھی کچھ کھانا پینا آپ کے پلان میں رہا جی بلکل جب میرا جیسے یہ میں کامپیشن سے آیا ہوں تو ابھی دو تین دن میں ریس کا تو جو پھر دل کرتا ہے کھانے کا تو وہ میں پھر کھاتا ہوں تو لیکن جیسے ہی پھر کامپیشن اس دیگہ کھاتا ہے تو میں بلکل یہ جنگ فوڈ وغیرہ جو آور ڈائیٹ ہے انہیں بلکل سکپ کر دیتا ہوں اور اپنا پورا پلان جیس طرح میرے والا صاحب مجھے بنا آگے دیتا ہے کہ آپ نے اس پلان سے آپ چلنا ہے تو اس پہ فوکس کرتا ہوں اور اسی میں ٹریننگ کرتا ہوں اسیت اللہ اب آگے نیکسٹ فیچر کیا پلاننگ ہے اور کیا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو آنے والے وقتوں میں کیا مقابلے اور کیا ایونٹس اس کے والے سے تیاری کرنے جارے ہیں اور کیا گول کیا سٹ کیا ہوئے آپ نے میرا جو مین فوکس ہے وہ جو نیکس یر کاموال گیمز اور کاموال سوری ایشن گیمز اور کاموال گیمز اس پہ میرا فوکس ہے کہ پاکستان کے لیے ان دونوں میں گولڈ میڈل ہی پڑنا ہے اور نیکسٹ دو منت بعد میری کاموال چیمپنشپ ہے کوپر میں اور وہی کاموال گیمز کے لیے کالیفکیشن راؤنڈ ہے اس وقت میرے لیے وہ بہت ہی پورٹنٹ ہے کہ میں کاموال چیمپنشپ پہ جانا ہے اور گولڈ میڈل آسل کر کے جو نیکسٹ جو کاموال گیمز اس کے لیے کالیفائر کرنا ہے پھر اس سال نومبر میں ورلڈ چیمپنشپ ہے اور اس کے لیے بھی میں تیاری کر رہا ہوں کہ اب نیکسٹ پلان ہم بنائیں گے کہ کس طرح ورلڈ میں آپ نے کمپیٹ کرنا ہے اور نیکسٹ میرے جو کاموال گیمز اور اس ان گیمز میں گیمز ہیں ان کے لیے برکول انشاءاللہ تیاری کروں گا اور پاکستان کے لیے امید ہے بول میڈل آسل کریں امید ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو آپ میڈل سے لیں کاموال گیم کی بات کریں اس ان گیم کے والے سے بات کریں تو اوورال اگر آپ کو ٹیلنٹ کے والے سے کہا جائے تو کیا لگتا ہے پاکستان میں یہ ٹیلنٹ ہے گیمز کا ہے پاور لیفٹنگ کے والے سے یا دیگر ایٹھلیٹس کے والے سے ظاہر ہے آپ کے ملتے جلتے جتنی گیمز ہیں ٹیلنٹ کتنا نظر آ رہا ہے اور کیا آپ سمجھ سیں ابتدائی لیول پہ اس طرح کی سہولیات جو فرہم نہیں کی جا رہی اگر ان کو بہتر کیا جائے تو پاکستان کا ٹیلنٹ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے جی بلکل پاکستان میں تو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے کیونکہ ہر فیلڈ میں بہت سے بہت زیادہ ٹیلنٹ ہو گئے ہیں جو سپورٹ نہ ہونے کی وعیت سے فسیلٹی نہ ہونے کی وعیت سے ضائع ہو رہے ہیں تو جو ہماری گورنمنٹ ہے گورنمنٹ پاکستان ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ٹیلنٹ ضائع نہ ہونے دیں ان کے ٹریننگ کیمپس لگائے جائیں مختلف کھیلوں کو سپورٹ کی جائے اور تاکہ آنے والے جو کامپیشنز ہیں جو جیسے کہ یہ کامپیشنز ہیں ان میں پاکستان کے اتھلیٹ جا کر ریپرزنٹ کریں پاکستان کا نام وہاں پر روشن کریں تاکہ پوری دنیا کو پتا لگے کہ پاکستان کی سپورٹس اور پاکستان کے لوگ بھی کسی سے کام نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا تلہا اور جو نوجوان ہیں یوتھ ہیں کیونکہ آپ بھی ابھی خود بھی ینگ ہیں اور ان کو کیا پیغام دینا سائیں گے جو اس کھیل میں آنا چاہتے ہیں جو اس کھیل کے ساتھ بلونگ کرتے ہیں تعلق رکھتے ہیں کیا ان کے لیے کیا جو ہے آپ امیدیں بدائی ہیں کیا کہیں گے ان کے لیے میں تو آپ سے ریکویسٹ ریک کیا اور جو پاکستان سپورٹس بورڈ اسپیشلی ریکویسٹ ریک کرتا ہوں کہ ٹریننگ اکیڈمیز بنائی جائیں ہر شہر میں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اس وقت میں موٹیویشن بناؤں کہ ہم نے بھی اس جیسا پرفارم کرنا تو وہ فسیلٹیز اور سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہر شہر میں آپ جاتے میں گجرہ ہوں گجرہ ہوں میں اکیڈمی بنائی جائے جس کے اندر مختلف سپورٹس اور مختلف سپورٹس حال ہوں تاکہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے فیس بغیرہ یہ ایکویپمنٹ بغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ آگے فری آف کاسٹ ٹریننگ کریں اور کمپیٹیشن ان کو ملیں ان میں شوک اور زیادہ پیدا ہو اور وہ پاکستان کے لیے پاکستان کو ریپزینٹ کر اور پاکستان سکل میڈل حاصل کریں اچھا ٹھیک لاسٹ میں تلہا ہم بات کرتے ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے والے سے تو آپ جانتے ہیں وہ بھی ایک سپورٹس مین ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر رہے ہیں پاکستان کے رئیو نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ یونن جو ہے پاکستان کے لیے حاصل کیا تھا تو بینگ آپ پرائم منسٹر اور آپ سپورٹس پین بینگ آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں پاکستان سے کھیلوں کی بہتری کے لیے پاکستان میں کیا اقدامات کرنے ضروری ہیں تاکہ پاکستان دنیا بار میں جو ہے پاکستان کے کھلاڑی جو ہے پاکستان کا نام پروشن کر سکے پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان پرائم منسٹر کے انڈر ہی سب کچھ ہے پاکستان سپورٹ سپورٹ بھی پنجاب سپورٹ سپورٹ بھی ان سے میں یہ کہوں گا کہ جو یوت اور جونئر کے جو بچی ہیں جو یوت چیمپئن ہوتے ہیں جونئر چیمپئن ہوتے ہیں مختلف کیٹا دنیز میں ان کا ٹریننگ کیمپ آپ لگائیں اور جو آگے تین چار سال بار جو کامپیٹیشنز ہیں ان کے لیے ان کو تیاری کروائیں اور ان کی تیاری کے اندر آپ انہیں کامپیٹیشنز دیں تاکہ ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہو اور ٹریننگ کیمپس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈائیٹ پلین جو ہوتا ہے سپلیمنٹ کے جو اخراجات ہیں وہ بھی ان کو اٹھائیں ان کے اخراجات اٹھائیں اور ان کی جو ایلیٹ کلاس کے جو لوگ ہیں ان کی سکالرشپ لگائی جائے تاکہ وہ منٹلی فری ہوگے صرف فوکس اپنے ٹریننگ پر آکھ سکے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والے بکتوں میں پاکستان کی سپورٹس بہت بہتر ہو جائے گی کیونکہ اس وقت سب کافی زیادہ لوگ سیلٹیٹ کر رہے ہیں سپونسرشپ بغیرہ اور سپورٹ کافی کر رہے ہیں اور امید ہے کہ پاکستان سپورٹس بورٹ بھی اپ ٹریننگ کیمپس جاری تکھے گی جس سے پاکستان کی سپورٹس اچھے مقام پہ انٹرنیشنلی پرفارم ہو سکے گی اچھا تلہا آپ نے سکالرشپ کی بات کی ہے اور دیفنیٹلی آپ کو پتا ہے پاکستان کے جو کھلاری ہیں پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح فل ٹیم سپورٹس کو نہیں لیتے کیونکہ فنننشلی مالی طور پر اس طرح وہ سپورٹ ان کو حاصل نہیں ہوتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹس جس طرح ہوتے ہیں وہ ہائر کرتے ہیں ان کو جوبز دیتے ہیں نوکلیاں دیتے ہیں تاکہ وہ فنننشلی بھی مضبوط رہیں اور پھر جا کے بہتر پرفارم کر سکیں تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے میں خود ایک واپٹر کا امپلائی لیکن پچھلے تین سال سے میری کوئی پرموشنز بغیرہ یا مجھے پرمنٹ جاب نہیں سے ملی میرا مین کوشش یہ تھی کہ مجھے پرموشنز ملے تاکہ جو میرے خواجات ہیں جو وہ اس کے ساتھ ساتھ میرے سپلیمنٹ کے خواجات بھی کام ہو سکتے تھے تو اس کے ساتھ اگر آپ امپلائی ہیں لیکن وارڈا یہاں اور جو دپارٹمنٹس ہیں ریلوے ہو گیا پولیس ہو گیا ان کو دیں جو ایلیڈ کلاس پلیئر ہیں ان کی ایک الگ سے سکولرشپ بھی لگائیں تاکہ مینٹری جسٹرب نہ ہوئیے اتنی بڑی سپلیمنٹ اب آپ نے حاصل کی ہے آپ کو امید ہے کہ اب کچھ پرموشن آپ کی جو ہے وہ رکی ہوئی تھی کوئی بہتر ہو سکتی ہے جی انشاءاللہ منڈے والے دن آنے والے جو منڈے والے دن میری چینمن بابڈا کے ساتھ میٹنگ ہے انہوں نے مجھے بلایا انوائٹ کیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو فیوچر جو انشاءاللہ سپورٹس کا میرا اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور امید ہے مجھے پرموشنز بھی دیں گے اور پرماننٹ جاب بھی یہ دے دیں گے چلے بیسٹ اف لک ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ آپ کی جو ہے اسی طرح پاکستان کے لیے اور کھیلوں میں جو ہے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرتے رہے ناظرین طلح طالب ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کے ویٹ لفٹر ہیں پانچ فی پوزیشن انہوں نے گیم میں حاصل کی ہے دیفنیلی کچھ ایسے مسائلز ہیں جن کے اوپر کام کرنا باقی ہے اور یہی کہا گیا طلح طالب کی جانب سے ہی وزیرین پاکستان خاص طور پر جو کھلاری ہیں جو اتھلیٹس ہیں ان کے والے سے جو حصولیات فرام کرے تاکہ جو کیمپس ہیں ٹریننگ کیمپس ہیں اور اس طرح کے دیگر کوچس کے والے سے جو مسائلز ہیں وہ بھی پورے کرے تاکہ پاکستانی کھلاری پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکے ناظرین آج کیس پروگرم سے ہم اجازت دیجئے اللہ نکبان